اسلام علیکم سب کو پیار بھارا سلام آپ دیکھ رہے ہیں یورف ویسا نیوز اور میں ہوں شائش صدیگی اچھا جی دو بہت اہم سوال جو سننے میں آتے ہیں اور لوگ جو ہیں وہ جاننا چاہتے ہیں بہت ہی جو ہے وہ سوال ضروری ہیں اور میں بھی سمجھتا ہوں کہ یہ ضروری ہے ان کا جواب دینا چاہیے تو آج میں وہ آپ کے آگے سوال رکھتا ہوں جو آپ لوگوں کے ہی ہوتے ہیں ایک سوال سب سے بڑا پہلا یہ ہوتا ہے کہ جی شنگن کی ایسی کونسی کنٹری ہے جو کہ ویزا آسانی سے دے دیتی ہے دوسرا یہ سوال ہوتا ہے کہ اگر ویزا شنگن کا رفیوز ہو جاتا ہے رفیوز لگ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اس کو دوبارہ اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے یہ بڑے اہم سوال ہے کیونکہ بہت لوگ جو ہے وہ پریشان ہوتے ہیں اور پیسے بھی لگاتے ہیں کافی ساری اماؤنٹ بھی لگا دیتے ہیں تو جو میرا ایکسپیرینس ہے جو ہوا ہے دیکھا گیا ہے جو میرے سبسکرائبر ہیں جو ان کے ساتھ ہوا ہے میں آج وہی جو ان کے ساتھ بیٹی میں وہی آپ کو بتاؤں گا تاکہ آپ کو اس چیز سے فائدہ ہو تو سب سے پہلے ہم بات کر لیتے ہیں جی کہ اگر آپ کا شنگن ویزا رفیوزل ہو جاتا ہے رفیوزل لگ جاتا ہے تو کیا کرنا چاہیے اپلائی کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے سب سے پہلی بات ہے جب آپ کا رفیوزل لگتا ہے تو آپ کو ایک پیپر دیا جاتا ہے اس کے اوپر اس پیپر کے اوپر ٹک مارک وہ کر دیتی ہے کہ کس وجہ سے آپ کو رفیوزل لگایا ہے انہوں نے ویزے نہ دینے کی وجہ جو ہے وہاں پہ لکھی ہوتی ٹھیک ہے ہنڈر پرسنٹ واضح تو نہیں انہوں نے کی ہوتی لیکن آپ کو پتا چل جاتا ہے مثلا کہ انہوں نے لکھا ہوتا ہے جی کہ ہمیں شک ہے کہ آپ وہاں جا کے واپس نہیں آئیں گے مطلب اس کا کیا ہوا کہ وہ آپ کی فنننشل پوزیشن کو دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے بینک سٹریٹمنٹ ان کو دی ہوتی ہے اس سے ان کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ آپ جو ہیں واپس نہیں آئیں گے اور اوپر سے آپ کا فریش پاسپورڈ ہے کوئی ٹریول ہسٹری نہیں ہے آپ کی تو اس کے ساتھ ساتھ آپ کو ایک اپیل کا حق بھی وہ امبیسی دے دیتی ہے کہ جی آپ اس کے خلاف جو ہے اپیل کر سکتے ہیں کہ ہم نے آپ کو کیوں رفیوزل لگایا اچھا جب آپ رفیوزل کے اوپر اپیل کرتے ہیں تو آپ ویزا فیس دوبارہ سے دیتے ہیں جتنی آپ نے پہلے دی ہوتی ہے دوبارہ بھی اتنی آپ فیس پے کر کے تو کلیم کرتے ہیں وہ اس کا ٹائم جو ہے وہ کا بھی لمبا کر دیتے ہیں لیکن پھر دوبارہ رفیوزل لگتا ہے یہ ہنڈر پرسنڈ بات ہے کہ دوبارہ بھی وہ آپ کو رفیوزل ہی دیں گے اچھا جی اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ اسی کنٹری میں کیوں جانا چاہتے ہیں کسی کو ملنا ہے کوئی اپائٹمنٹ ہے اس کے اور بھی بہت سارے حل ہیں آپ کسی اور کنٹری کا اپلائی کریں کسی اور کنٹری کا ویزا لیں شنگن کی تو آپ جو اس وقت شنگن کے اندر 29 کنٹریز ہیں ان میں جا سکتے ہیں جونسی مرضی کنٹری کا آپ ویزا لے لیں اگر جہاں سے رفیوزل لگا ہے جس کنٹری نے آپ کو رفیوزل لگایا ہے اسی کنٹری میں بھی آپ جا سکتے ہیں کیونکہ آپ کے بات شنگن ویزا ہے آپ نے کسی اور ملک سے لے لیا یہ تو بات ہو گئی کہ جی رفیوزل کو اپلائی نہیں کرنا چاہیے ہاں اگر آپ نے ہنڈر پرسنڈ اسی کنٹری کا کرنا ہے اپلائی تو پھر آپ کو سکس منتھ جو ہے کم سے کم ویٹ کرنا پڑے گا اور سکس منتھ کے دوران آپ وہ کمی ان کی دور کریں جس بات سے انہوں نے آپ کو رفیوزل دیا ہے اگر انہوں نے بینکہ دیا ہے فرنشل دیا ہے تو فرنشل کو آپ منٹن کریں صحیح کریں اس کو جو بھی انہوں نے آپ کو رفیوزل لگایا ہے اس کو آپ ٹھیک کریں اس کے بعد سکس منتھ کے بعد آپ دوبارہ اپلائی کریں یہ تو ہوگی یہ والی بات اب آتے ہیں جی ہم دوسری بات کی طرف کہ کونسی ایسی کنٹری ہے شنگن کی جو آپ کو فرش پاسپورٹ پہ ویزا دیتی ہے اچھا ایک تو سیزن بھی ہوتا ہے ٹائم بھی ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ آپ کریں گے تو فلان کنٹری جو ہے آپ کو رفیوز نہیں کرے گی فرش پاسپورٹ پہ اور اس منتھ میں کریں گے تو آپ کو رفیوز کر دے گی جو فرش پاسپورٹ میں اس کی صرف بات کر رہا ہوں کیونکہ جو فرش پاسپورٹ نہیں ہوتا جس کے ٹریول ہسٹری بنی ہوتی ہے اس کی پوڈیشن تھوڑی سی اور ہوتی ہے اور جو بالکل فرش ہوتا ہے اس کی پوڈیشن اور ہوتی ہے تو ہم بات کریں گے صرف فرش پاسپورٹ کی کہ جو آپ کو رفیوزل بہت کم شازو ناظر جو ہے وہ آپ کو رفیوزل دیتی ہے اگر آپ نے اپنی فائل جو ہے وہ اچھے طریقے سے بنائی ہے تو یا کسی ایسے شپیشل آدمی سے بنائی ہے جس کو بہت زیادہ اس کے بارے میں پتا ہے فائل بنانے کے کیونکہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں کہ وہ کہتے ہیں جی میں بڑے اچھی فائل بنا لیتا ہوں لیکن وہ آپ کے پاسپورٹ کا بیڑا غرق کر دیتا ہے وہ اپنے دس پندرہ بیس ہزار روپے لینے کے لیے وہ آپ کا کافی بڑا نقصان کر دیتا ہے تو ایسے لوگوں کے پاس سے آپ اپنی فائل مت بنوایا کریں ان سے اپلائی مت کروائیں یا جو بھی آپ نے ڈاکومنٹس بنانے ہے لکھوانے ہے پیپرز فل کرنے ہیں ایسے آدمی سے مت کروائیں کہ جو اپنے آپ کو کہتے تو ہیں جی میں یہ کرتا ہوں وہ کرتا ہوں لیکن اصل میں ان کو نہیں پتا ہوتا کچھ بھی صحیح طریقے سے نہیں پتا ہوتا تو وہ آپ کا نقصان ہوتا ہے ان کا کچھ نہیں جاتا انہوں نے تو اپنی فیس لے لینی ہے آپ کو ویزا لگے یا ویزا نہ لگے تو آتے ہیں ہم اس کنٹری کی طرف جو آپ کو رفیوزل بہت کم کر دی ہے یہ ہے فرانس لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اگر تو آپ فیملی کے ساتھ اپلائی کرتے ہیں تو فرانس آپ کو رفیوز نہیں کرتا فرانس ایک واحد ایسی کنٹری ہے جو فیملی کو ترجیح دیتی ہے سنگل کریں گے ہو سکتے آپ کو رفیوز کرتے ہیں اگر آپ فیملی کے ساتھ کریں گے تو چانسز جو ہیں بہت کم ہوتے ہیں رفیوز ہونے کہ فرانس ایک واحد ایسی کنٹری ہے باقی تمام کنٹری اس کی نسبت نیدر لینڈ ہے سویزر لینڈ ہے جرمنی ہے اور بھی کافی ساری کنٹریز ہیں اگر آپ وہاں پہ وید فیملی کریں گے تو فوری طور پہ آپ کو رفیوز کر دیا چاہے گا کیوں کہ آپ کو پتہ ہے کہ جو حالات اس ٹائم پہ آپ کی کنٹری کے چل رہے ہیں اور ان کے دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ یہ جا کے واپس نہیں آئیں گے ہنڈر پرسنٹ یہ ازائلم کلیم کریں گے جا کے وہاں پہ تو اس لیے وہ کنٹرییں جو ہیں آپ کو ویزا نہیں دیتی وید فیملی ہاں اگر آپ کی بہت اچھی قسمت ہے تو سنگل آپ اپلائی کرتے ہیں دوسری کنٹریز میں کہیں بھی تو وہ آپ کو چانسز بن جاتے ہیں وہ آپ کو ویزا دے دیتے ہیں کس بیس پہ ویزا دیتے ہیں وہ کہ آپ کی فیملی تو ادھر ہے آپ اکیلے نے اپلائی کیا ہے آپ اکیلے جا رہے ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ آپ اپنی فیملی کے بغیر نہیں رہ سکتے ہیں اس بیس پہ وہ آپ کو ویزا دے دیتی ہیں دوسری کنٹری لیکن وہ وید فیملی نہیں دیتی ویزا بہت کم چانسز ہوتے ہیں فرانس ایک واحد کنٹری ہے کہ جو آپ کو وید فیملی جو ہے وہ ویزا دیتی ہے تو اسی طریقے سے آپ اگر خواہش مند ہیں کہ آپ فیملی کو بھی لانا چاہتے ہیں ساتھ میں تو آپ پھر فرانس کا ویزا اپلائی کریں اگر وہ رفیوز ہو بھی جاتا ہے ویزا تو پھر وہ آپ دیکھیں کہ اس میں کیا انہوں نے رفیوزل کس چیز کے اوپر لگایا اس کو دور کریں تو دوبارہ سے اپلائی کریں تو مجھے امید ہے کہ آپ کو ساری اب سمجھ آ چکی ہوگی جن لوگوں کے بھی سوال تھے یہ والے وہ میری ویڈیو اس کو دیکھ رہے ہیں اور ان کے جواب جو ہیں ان کو مل چکے ہیں تو اسی کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت انشاءاللہ ملتے ہیں پھر کسی اچھی سی انفومیشن کے ساتھ اپنا خیار رکھیے مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیے ویڈیو اچھی لگی اسے لائک اور سبسکرائب کر دیجئے اللہ حافظ